المنار المنار اے عمینِ علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پی نازا ہے چمن تجھ پی نازا ہے چمن الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی اللهم ارنا الحق حقا ورزقنا اطباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللهم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اصول الفقہ کی آج ہماری پہلی کلاس ہے اور اس کلاس کے لیے جو یہ ایک سال تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اس کے لیے جس کتاب کو ہم نے منتخب کیا ہے جس کتاب کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کا نام آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے تسحیل الترقاتی تسحیل الترقاتی فی نظم الورقات کتاب کا نام یہ ہے تسحیل الترقاتی فی نظم الورقات لِلْعَلَّامَ الْعَمْرِتِي رحیم اللہ یعنی یہ جو وہاں پہ یہ سینٹنس لکھا ہے اس میں دو جیزیں ہیں ایک تو کتاب کا نام ہے اور مصنف کا نام ہے تو کتاب جو ہے یہ ہے تسحیل عربی زبان کا جو لفظ ہے اکثری لفظ استعمال ہوتا ہے سہولا سہولا یسہولو سہولتا و سہلا یہ اردو میں بھی لفظ مستعمل ہے کشمیر میں بھی استعمال کرتے ہیں یعنی سہولت کے ساتھ سہولا یسہولو سہولتا کے معنی ہے کسی چیز کا آسان ہونا یہ فیلے لازم ہے کسی چیز کا خود بخود آسان ہونا جیسے کہتے ہیں کابورا کسی چیز کا بڑا ہونا وہ ایک آدمی بڑا ہوا بڑا ہونا مکرم ہونا اسی طرح سہولا آسان ہونا خود آسان ہونا کسی چیز کا خود بخود آسان ہونا سہولا لیکن اگر اس میں ہم باب تفعیل سے پڑھیں گے سہلا یسہلو تسہیل تو اس کے معنی ہوں گے آسان کرنا ٹھیک ہے یہ آپ جو ہی عربی کے کچھ کلاسز آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ فرق واضح ہو جائے گا آپ پہ سہولا کے معنی ہے آسان ہونا سہلا یسہلو تسہیلا کے معنی ہے آسان کرنا تو تسہیل کے معنی آپ کیا ہوئے تسہیلو ترقات تسہیل ہو گیا آسان کرنا ترقات ترقات جو لفظ ہے یہ طریق کی جمع ہے جمع الجمع بلکہ جمع الجمع ہے یہ طریق طریق کی جمع راستہ کہتے ہیں یہ میرا طریقہ ہے یعنی یہ میرا راستہ ہے یہ کبھی پھر اصلی راستہ ہوگا حصی راستہ جس پر آپ چلیں گے کبھی یہ معنوی راستہ ہوگا معنوی یعنی جو آپ کے ذہن میں ایک راستہ ہوگا جس پر آپ چلیں گے آپ کی آئیڈیالوجی ہوگی کبھی یہ حصی راستہ ہو سکتا ہے جس کو آپ دیکھیں گے آنکھوں سے حص تو طریق کہتے ہیں راستے کو اس کی جمع آتی ہے طرق بھی اور طرقات تسحیل الطرقات طرقہ جمع الجمع ہے یعنی راستوں کا آسان کرنا راستوں کا تو یہ معنوی راستے ہیں یہ حصی راستے یہ وہ ساڑک نہیں ہے کہ وہاں پر میکڈم ڈالنا ہے وہ راستوں کو ہموار کرنا ہے نہیں یہ معنوی راستے ہیں تسحیل الطرقاتی راستوں کا آسان کرنا اس کے معانی کا آسان کرنا کس میں فی نظم الورقات ورقات کتاب ہے اس کو نظم کر کے یعنی ورقات بیس کے لیے آگے آئے گا اصول فقہ کے بنیادی متون میں سے ایک مطن ہے ورقات اس کے مصنف ہے امام الحرمین عبد الملک الجوینی جو امام غزالی رحمہ اللہ کے استاد تھے بہت بڑے عالم گزرے ہیں ان کا مختصر تعریف ہم کریں گے جن کا بہت ہی انچا مقام ہے علمی دنیا میں تو ان کی کتاب ہے ورقات تو اس کو ان نے نظم کیا ہے یعنی پویٹری کی صورت میں لکھا ہے نظم ایک ہوتا ہے نظم ایک ہوتا ہے نصر نصر ہوگی ہے جب آپ نصر کی صورت میں لکھتے ہیں نظم ہوگی ہے جب آپ اس کو شائری کی صورت میں لکھتے ہیں نظم تو تسحید وطرقات راستوں کا آسان کرنا فی نظم الورقات ورقات کو نظم کرنے میں یعنی ورقات جو ہے یہ اصل امام الجوینی امام الحرمین نے لکھی ہے اس کتاب کا آگاز ہے ہادیہی ورقات اس کتاب کا آگاز ایسے ہوتا ہے اگر آپ اس کتاب کو کھولو گے وہ نصر میں لکھی ہوئی ہے ہازیہی ورقات تشتمل علی فصول من اصول الفقہ ایسے یہ نظم ہے تو صورت یہ نظم نہیں یہ نصر ہے تو اس کو انہیں نظم کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ کتاب کا تعرف ہے تسحید وطرقات فی نظم الورقات تو اس کے جو مصنف ہیں آگے جانے سے پہلے آج کی کلاس میں ہم کس چیز پر بات کریں گے ایک تو ہماری بات ہوگی ترجمت النازم نازم ہوگئے جنہیں اس کو نظم کیا ہے جنہوں نے امام الجوینی کی الورقات کو نظم کیا ہے ان کا تعرف ہم یہاں پہ پیش کریں گے اور شرح البسملہ بسملہ کی شرح ہوگی مختصرا شرح الحمدلہ حمدلہ کی بھی شرح ہوگی اور تعریف براعت المطلح و براعت المقتلح یہ ایک علمی نقطہ ہے اس کی بھی تھوڑا ہم وضاحت کریں گے براعت المطلح اور براعت المقتلح اس سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے تو آگاز کرتے ہیں پہلے جو ہے کتاب کا ہم نے مختصر تعرف دیا اصل میں ورقات امام الجوینی کی تھی اس پہ نظم لکھی امام العمریتی نے تو امام العمریتی جو ہے ترجمت النازم ان کا نام ہے الشیخ شیخ تو نام نہیں ہے شیخ عربی زبان میں کہتے ہیں بزرگ شخص کو لیکن شیخ کہتے ہیں بزرگی دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے عمر کی بزرگی اس کو بھی شیخ کہتے ہیں ایک ہوتی ہے عمل کی بزرگی یا علم کی بزرگی تو ان کے لیے جو لفظ شیخ استعمال ہوتا ہے اس سے مراد ہوتے ہیں عالم جس طرح ہمارے یہاں اکثر استعمال ہوتا ہے مولانا تو عرب دنیا میں زیادہ لفظ وہاں پہ شیخ کا لفظ استعمال ہوتا ہے آپ دیکھیں گے آج بھی الشیخ وہاں پہ مولانا لکھتے ہیں لیکن کم لکھتے ہیں تو الشیخ کا مطلب ہے یہاں پہ عالم شرف الدین شرف الدین یحیب نور الدین شرف الدین ان کا لقب تھا یحیب نور الدین نور الدین والد صاحب کا لقب تھا موسیٰ ان کا نام تھا یعنی یحیب نور الدین موسیٰ کے فرزند ہے العمریتی رحمہ اللہ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے گا کہ جو نظم الوراقات ہے اس کے مسننف کا نام کیا ہے تو آپ کہیں گے ان کا نام یحیب بن موسیٰ العمریتی ہے شوڑ میں یحیب بن موسیٰ العمریتی یا شرف الدین یحیب بن نور الدین موسیٰ العمریتی تو یہ جو عمریتی ہے یہ کیا ہے عمریتی ہے نسبت یہ نسبت ہے اسی لئے اس میں جو یہ یا لگ ہے یائے نسبت جس طرح آپ کہتے ہیں ہمارے یہاں میں نے اس سے پہلی کلاس میں بھی نام لیا تھا مولانا انور شاہ کشمیری کا رحمہ اللہ کیونکہ وہ کشمیر کے رہنے والے تھے اسی لئے اس نسبت سے کسی کو ہم کشمیری کہتے ہیں کسی کو عراقی کہتے ہیں حافظ عراقی ٹھیک ہے تو اس طرح کے نام کبیلے کی طرف نسبت ہوتی ہے کبیلے جگہ کی طرف نسبت ہوتی ہے جس طرح ہمارے بہت بڑے امام گزرے ہیں سیدنا امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد الامام محمد بن الحسن عص الشیبانی شیبانی ٹھیک ہے تو نسبت یہ نسبت ہے لِبِلَادٍ لِبِلَادِ عَمْرِيد یہ ایک علاقہ ہے اس علاقے کا نام کیا ہے عمرید بِفَتْحِ الْعَيْن اس میں عین پہ فتح ہے فتح من الزبر عمرید کما ہوا مشہور مشہور یہی ہے یعنی اکثر جو علامہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ عمریدی ہے عمرید عین پہ زبر ہے فتح عمرید لیکن عو بِقَسْرِحَ لیکن کچھ لوگوں نے کہا اس پہ زیر ہے کسر عمرید کچھ لوگوں نے اس کو پڑا ہے عمرید کچھ نے پڑا ہے عمرید لیکن مشہور قول ہے یہ عمرید ہے تو اگر کوئی کبھی کہے کہ قَالَ الْإِمَامَ الْعِمْرِيطِي عمریتی تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن وہ زیادہ استعمال نہیں ہوتا ہے زیادہ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے عمریتی ٹھیک ہے تو یہ جو عمرید ہے یہ کیا ہے عمریتن قریتن یہ ایک گاؤں ہے یا گاؤں ہے مِن نَوَاهِ الشَّرَقِيَ بِمِصْر مِصْر جو ہے مِصْر ایجپت جس کو آپ کہتے ہیں ایجپت تو مصر جو ہے وہاں کا ایسٹرن سائیڈ ایک ہے مشرقی سائیڈ سے ایک ایریا ہے اس کو عمرید کہتے ہیں تو اس کا ذکر کتابوں میں آئے ہے اگر آپ دیکھیں گے جو تاریخ کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں یا جو بلدان شہروں کے ذکر پر جو کتابیں ہیں ان میں اس کا ذکر ہے تو ہمیں پتا چلا کہ یہ مصر کے رہنے والے تھے اور مصر کے بارے میں یاد رکھنا ہے کہ وہاں پہ شوافع کی کسرت پائی جاتی ہے امام الشافی کے وہاں پہ پیروکار ہیں بہت سارے شوافع آپ کو وہاں ملیں گے تو یہ بھی چونکہ مصر کے تھے یہ مذہبا شافعی تھے امام الشافی رحمہ اللہ کے فالوور اس کے بعد ان کی زندگی کے بارے میں بہت ہی کم معلومات ہے بلکہ اس سے زیادہ کچھ اور معلوم نہیں ہے جس طرح ہوتا ہے ان نے کہاں پڑھا کیا پڑھا وہ تفاصیل زیادہ معلوم نہیں ہے بس اتنی کچھ بنیادی باتیں معلوم ہیں اور حتیٰ کہ یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ exact date of his death exact year جس میں ان کی وفات ہوئی وہ بھی معلوم نہیں ہے تو کہتے ہیں توفیہ بعد عامن 989 989 حجری 989 میں ان کی وفات نہیں ہوئی ہے 989 کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے بعد exact سال کونسا ہے وہ ابھی معلوم کچھ لوگ اس پہ کام کرتے ہیں کبھی ممکن ہے کوئی کتاب مل جائے کوئی مخطوط مل جائے تو اس پہ پتا چل جائے ان کے ہو لیکن ابھی تک نہیں ہے ابھی تک یہ ہے کہ 989 کے بعد ان کی وفات ہوئی پوری طرح معلوم نہیں ہے تو اللہ ان پر رحم کرے اور ان کو جنت میں تو دیکھیں اس شخص کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں ہے لیکن ایک کتاب انہوں نے لکھی ہمیشہ کے لئے زندہ رہ گئے باقی تفاصیل تو ہمیں مطلوب بھی نہیں ہے مطلوب بھی ہے کہ ایک شخص کون تھا ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت ان کو اس کا ثواب مل رہا ہوگا انشاءاللہ تو یہ ہوتا ہے اسی لئے کبھی بھی کسی ہے نا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی معروف اگر چھوٹے سے چھوٹا معروف اس کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا اس کو حکیر نہیں سمجھنا کبھی چھوٹا معروف آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے ایک چھوٹی سی کتاب ہے کل ملا کے دو سو گیارہ اشار ہے ٹوہنٹرن الیون اشار تب سے اب تک یہ زندہ ہے اور اس وقت ہم کشمیر میں حالانکہ کہاں مصرر کہاں کشمیر لیکن یہاں پر ان کا ذکر ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اتنے لوگ فائدہ مل رہا ہے تو ان کا عجر کتنا بڑھ رہا ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے اچھا تو یہ تو ہے ان کے بارے میں بنیادی معلومات اس کے بعد انہوں نے لکھا کہاں کتاب انہوں نے کئی لکھی ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے مُعَلَّفَاتُهُ یَتَسَانِفُهُ یَعَعْمَالُهُ الْعِلْمِيَّةِ وہ کیا ہے ایک اَدُّرَّةُ الْبَحِيَّةِ فِي نَضْمِ الْآجُرُومِيَّةِ آپ نے یہ نام سنا ہوگا بڑی معروف کتاب ہے نحوکی الْعَجُرُومِيَّةِ ابن الْعَجُرُومِ رحیم اللہ نے لکھی ہے اور ہمارے یہاں جو مُعید زفر صاحب ہیں انہوں نے الْعَجُرُومِيَّةِ عربی زبان کی بڑی اہم کتاب ہے اس کا ہمارے علمانار سے اس کا ترجمہ اور شرح شپی ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ اس طرح پڑھیں گے تو اس سے عربی زبان کو سمجھ دیں میں آپ کو آسانی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ جو کتاب ہے یہ عرب میں پڑھی جاتی ہے یعنی عرب میں جب آپ جائیں گے اگر عرب کا کوئی سٹوڈنٹ جب مدرسے میں جاتے تو سب سے پہلی جو اس کو کتاب پڑھائی جاتی ہے عربی زبان کے حوالے سے وہ یہ ہے الْعَجُرُومِيَّةِ یہ کتاب بھی نصر میں ہے لیکن شیخ الْعَمْرِتِ نے اس کو بھی نظم میں کیا ہے دیکھیں اس آدمی کی صلاحیت کتنی تھی اور ان کی جو زبانی وہ بڑی سلیس ہے بہت سلیس تو اَدْدُرَّةُ الْبَحِيَّةِ فِي نَظْمِ الْعَاجُرُمِيَّةِ اس کا نام ہے تو اس کو اَتَمَّ نَظْمَحَ فِي عَامْ نائن سیونٹی نائن سیونٹی میں انہیں اس کو کمپلیٹ کیا ہے کیونکہ اس کتاب کا جو ہمیں منوسکرپٹ ملتا ہے جو مخطوط اس کا ہے اس پہ لکھا ہے کہ اب وہ مصنف نے خود لکھا ہے یا قاتب نے لکھا ہے غالب گمانہ کی مصنف نے لکھا ہوگا کہ نائن ایٹی میں وہ اس سے فارغ ہوئے ایک دوسرا دوسری کتاب جو ان کی بڑی اہم ہے اَتْتَيْسِيرُ فِي نَظْمِ التَّحْرِيرُ یہ بھی نظم ہے اَتْتَحْرِيرُ جو کتاب ہے وہ بہت بڑے شافی علماء میں سے گزریں ان کو شیخ الاسلام کہتے ہیں شیخ الاسلام زکریال انساری رحمہ اللہ ان کی فق پر کتاب ہے اَتْتَحْرِيرُ انہوں نے فق کی کتاب کو نظم میں لکھا ہے اَتْتَيْسِيرُ فِي نَظْمِ التَّحْرِيرُ تو اَرْرَخَ الْإِطْمَامِ اس پہ جو ڈیٹ لگا ہے وہ ہے شہر رجب وہ رجب کا مہین ہے عام نائن ایٹی ایٹ یہ ہجری ہے یہاں پہ گلتی ہو گئی ہے یہ انسانی ایرر ہے تو یہ ہجری ہے وہاں پہ نائن ایٹی ایٹ نائن سیونٹی میں ایک کو کمپلیٹ کیا نائن ایٹی ایٹ میں اس کے بعد تیسری کتاب ہے یہ جو تقریب ہے یہ بھی شعفی فتقی بڑی بنیادی کتابوں میں سے ہے اس کے لکھنے والے ہیں ابو شجاع الاسفہانی رحیم اللہ وہ پرانے علماء میں سے ہیں ان کی عمر ایک سو بیس سال تک تھی ایک سو بیس ان کی عمر تھی اور ایک سو بیس سال میں ان کو کبھی کوئی پرابن نے ہوئی دیکھتے تھے پوری طرح پھر ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے اللہ نے کیا معاملہ کیا تو کہا میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں ایک جسم سے اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے کیونکہ میں نے جوانی میں نافرمانی نہیں کی تو اللہ نے بزرگی میں میرے قوہ کو سلامت رکھا تو بہرحال ان کی کتاب ہے اور شعفیہ کے یہاں اس کا بڑا اونچا مقام ہے بنیادی متون میں سے ہے تقریب اس کا نام ہے غائط اس کو بھی انہوں نے نظم کیا ہے وہ ایک ہزار یا دو ہزار کے قریب اشار میں اس کو نظم کیا ہے بہت ہی سلیس ہے بہت ہی امدہ ہے اس کی پھر شروع ہاتھ چھپی ہیں وغیرہ تو یہ تین کتابیں اہم ہیں اور چوتھی کتاب جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے تصحیر و طرقات فی نظم الوراقات وہ یہی ہے یہ کتاب جس کا ہم نے مختصر تعارف دیا اررخ لنظمی اس پہ کیا ڈیٹ لگا ہے ربیع الاول ربیع الاول میں اس کو کمپلیٹ کیا ہے آم 989 989 تو علامہ کہتے ہیں کہ اس پہ یہ ہے یہاں تک یہ زندہ تھے اس کے بعد معلوم نہیں ہے کہ ان کی وفات کب ہوئی بہرحال جب ہوئی ہو اللہ تبارک و طلعہ ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بنند فرمائے تو اس کے بعد جو آپ کے سامنے کتاب ہے اس پہ اوپر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم تسمیہ بھی کہتے ہیں اور اس کو بسمالہ بھی کہتے ہیں بسمالہ تو آپ اس لئے میں نے کہا تھا کہ شرح البسمالہ یہ کتاب ہے نا یہ آخری مطن اس میں ہے آپ دیکھیں کتاب کا پیج نمبر ٹوئنٹی سکس چھبیس شتو پیج نمبر ٹوئنٹی سکس تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کو معلوم ہے شروع اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام سے شروع جو بہتی رحمان اور رحیم ہے جو بہتی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے تو انہوں نے اس سے آگاز کیا ہے تو انہوں نے ایسا کیوں کیا اس پہ ہم مختصر کا مطلب ہے ابتداء کرنا ابتداء نظمہو بالبسمالہ انہوں نے اپنی نظم کا آگاز بسمالہ سے کیا اقتداءن اقتداء کرتے ہوئے کس کی کس کی پیروی کرتے ہوئے نمبر ایک بکتاب اللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کیونکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کی کتاب کا جو آگاز ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد ہے الحمدللہ رب العالم ایک اللہ تبارک و تعالی کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خط لکھا کرتے تھے یا کوئی تحریر تو اس کا آگاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے تھے یہ صحیح طور پر ثابت ہے مثلا ایک روایت یہاں پہ ہے متفق علی امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے امام مسلم نے ذکر کیا ہے متفق علی جب ہم کہیں تو اس سے مراد ہوتی ہے بخاری و مسلم کا اس پہ اتفاق ہے یعنی اتفاق علی اتفاق علی اس کو گلتی سے کبھی متفق پڑھتے ہیں متفق نہیں متفق ٹھیک ہے متفق علی تو رسول اللہ علی صلی اللہ علی نے ایک خط لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خط کا آگاز کس سے ہوتا ہے بس یہی ہے خط کس کو ہے محمد عبداللہ و رسولہ محمد عبداللہ و رسول اللہ کی طرف سے الہ حرقل عظیم الروم رومی بادشاہ حرقل کے نام ٹھیک ہے تو پھر خط کی تفصیل ہے چونکہ تفصیل کے ساتھ اسی لئے آگاز میں بسم اللہ سے آگاز کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب ایک وہ حدیث آئی ہے رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل عمر زیبال ہر اہم کام جس کی کوئی امپورٹنس ہو لا یبدع فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر اہم کام ہر امپورٹنڈ کام جس کا آگاز بسم اللہ سے نہ کیا جائے فہو اقتع وہ قٹا ہوا کام ہے اجزم وہ کوڑی کام ہے وہ عبدر وہ عدورہ کام ہے مختلف روایت آئی ہیں یعنی ہر وہ کام جس کا آگاز رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نام سے ایک میں ہے بسم اللہ ایک میں ہے الحمدللہ سے نہ کیا جائے تو وہ کام انکمپلٹنڈ یعنی قلید البرکہ اس میں برکہ وغیرہ تو یہ جو حدیث ہے اس کو میں نے ہم اس لئے ذکر نہیں کیا کہ اس کی صحت میں علامہ کا اختلاف ہے بعض علامہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے بعض علامہ نے اس کو ضعیف کہا ہے تو بہرحال وہ تفاصیل آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں البتہ اگر ہم اس کی صحت کو مانیں بھی یعنی مانا کے اعتبار سے تو صحیح ہے تو جن علامہ نے اس کو کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے ان نے بھی کہا ہے کہ اگر اس کو ماننے میں حرج نہیں ہے یعنی اس کام میں برکت نہیں ہے جس میں اللہ کا نام نہ ہو تو چونکہ حدیث کا جو معاملہ ہے یہ بڑا حساس معاملہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کی طرف کسی چیز کو نسبت کرنے میں علامہ بڑے محتاط رہتے ہیں اس لئے صحت پہ وہ کلام کرتے ہیں وہ ضروری ہے ان کے لئے صحت پہ کلام کی فرقہ مانا کے اعتبار سے ٹھیک ہے تو بہرحال تفصیل کا موقع ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک اہم بحث ہے یہ تھوڑا علمی ہے تھوڑا مزیدار بات ہے تھوڑا اس کو سمجھیں یہ جو ہے نا دیکھیں بسم اللہ جو ہے نا یہ اصل میں باہ ہے باہ پت ہے حروفی جارہ میں سے ہے حروفی جارہ مطلب یہ وہ حروف ہیں کہ جب یہ کسی اسم پہ داخل ہوتے ہیں یہ ان کو زیر دیتے ہیں کسرہ دیتے ہیں یعنی اس لئے بسم اللہ بسم اللہ تو یہ جو باہ ہے یہ حروفی جارہ میں سے اس کے بعد ہے اسم بسم اللہ تو یہ جو بی ہے یہ حروفی جارہ میں سے یہ مجرور ہے نا یعنی اس نے اس کو یہ کسرہ دینے والا ہے یہ زیر دینے والا ہے اور یہ زیر لینے والا ہے تو وہی یہاں پہ لکھا ہے ہم نے الجار ور مجرور بسم اللہ جو ہے یہ جار مجرور ہے متعالکن بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام یہ ریلیٹ کس کے ساتھ ہے یہ کسے ساتھ ریلیٹڈ ہے تھوڑا ساپکہ لگے گا باری لیکن میں اس کو آسان کرنے کی کوشش کروں گا یہ جو جار و مجرور ہے نا یہ بسم اللہ یہ ریلیٹ کسے ساتھ کرتا ہے کہتے ہیں یہ ایک محذوف فعل کے ساتھ ہے ایک فعل ہے یہاں پہ اس کو ہم دماغ میں مانتے ہیں لکھتے نہیں ہیں اس فعل کو اس کو ہم مؤخر رکھتے ہیں ایک فعل ہے محذوف ہے دیکھیں پہلے محذوف ہے یعنی حضف کیا گیا دماغ میں ہوتا ہے لیکن لکھتے نہیں ہیں دوسرا فعل ہے اسم نہیں ہے تیسرا مؤخر اس کو پیچھے کرتے ہیں پیچھے لیا گیا اور مناسب جو اس مقام کے مناسب ہوگا مثلا اس کو میں ایسے سمجھاؤں گا فعندما مثلا اندما توریدو ان تقرع جب آپ پڑھنے کا ارادہ کریں گے جب آپ کوئی چیز پڑھنے کا ارادہ کریں گے تقدرو آپ مانتے ہیں ذہن میں ہوتا ہے بسم اللہ اقرعو دیکھیں محذوف آپ زبان سے نہیں کہتے ہیں کتاب پڑھتے وقت آپ نے کتاب ہاتھ میں لی آپ کرتے ہیں بسم اللہ ویسے کرنا چاہیے کتاب پڑھتے وقت بسم اللہ آپ نے کہتے ہیں بسم اللہ میں پڑھ رہا ہوں نہیں بسم اللہ ذہن میں کیا ہے مؤخر پیچھے لیا گیا آپ ایسے نہیں کہتے ہیں اقرعو بسم اللہ آپ کہتے ہیں بسم اللہ اقرعو اقرعو کو پیچھے لیا مؤخر مناسب مناسب مطلب جواب پڑھیں گے تب دماغ میں پڑھنے ہی کہے رکھیں گے تب آپ رکھیں گے بسم اللہ اتوضعو میں اللہ کے نم سے وضو کر رہا ہوں سمجھائی بات یعنی ایک تو وہ محذوف مانتے ہیں اس کو اور وہ فعل ہوتا ہے اور وہ مؤخر ہوتا ہے مناسب ہوتا ہے جس طرح ہم نے دیکھا جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ دل میں ہوتا ہے یا دماغ میں ہوتا ہے اقرعو یا اسی طرح وعندما توریدو انتا توضع جب آپ ارادہ کرتے ہیں وضو کا تو قدرو آپ یہ مقدر مانتے ہیں اس کو محذوف مانتے ہیں کہ بسم اللہ اتوضعو میں اللہ کے نام سے وضع کرتا ہوں یا جب زباح کریں گے بسم اللہ ازبہو میں اللہ کے نام سے زباح کرتا ہوں یا جب سوتے ہیں بسم اللہ انام میں اللہ کے نام سے سوتا ہوں تو اس طرح کی چیزیں کلیر یہاں تک اب کہتے ہیں کہ یہ دوسرا مسئلہ ہے وَإِنَّمَا قَدَّرْنَهُ فِعْلًا ہم نے اس کو فعل مانا ہم اس کو اسم بھی مان سکتے ہیں اسم اگر ہم کہیں گے بسم اللہ قراءتی اسم ہے اللہ کے نام سے میری قراءت لیکن ہم کہتے ہیں اقرعو ہم اس کو فعل کیوں مانتے ہیں کیونکہ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِالْعَمَلِ لِلْأَفْعَال کیونکہ فعل میں تو عمل ہوتی ہے اب فعل کر رہے ہیں فعل کی اصل عمل ہوتی ہے اسی لئے ایک مسئلہ دوسرا وَقَدَّرْنَاهُ مُؤَخَّرًا اب اس کو پیچھے کیوں لیا ہم نے آگے کیوں نے لیا اقرعو بسم اللہ کہہ سکتے تھے نا اقرعو بسم اللہ ہم نے کیوں کہا بسم اللہ اقرعو اس کے دو فائدے ہیں ایک فائدہ الْأَوْلَ اَتْتَبَرُّق بِالْبَدَعَاتِ بِسْمِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ تاکہ پہلے اللہ کا نام آئے اس سے برکت حاصل ہو پھر کام کا ذکر آئے ہے نا اسی لئے جن لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحمن کا ترجمہ کیا کچھ نے کیا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے یہ بھی صحیح ہے کچھ نے کیا ہے اللہ کے نام سے شروع انہوں نے یہ نکتہ اس میں اٹھا ہے اچھا نکتہ ہے لطیف نکتہ ہے حالانکہ دونوں ترجمہ صحیح ہیں پرابلم نہیں لیکن جنہوں نے کہا کہ بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع پہلے اللہ کا نام آئے گا پھر باقی کام آئیں گے تو لطیف نکتہ ہے تو اسی طرح ہم اس کو لاتے ہیں تبرک کے لئے یعنی ہم اس کو کیوں مانتے ہیں کہ یہ پیچھے ہے فیال پیچھے ہے اللہ کے نام سے تبرک دوسرا دوسرا فائدہ کیا ہے اس ثانیہ افادت الحسر اس سے حسر کے معنی پیدا ہوتے ہیں لئن تقدیم المتعلق یفید الحسر کیونکہ اگر ہم اصل میں اس کو ہونا چاہیے تھا آگے جب ہم نے اس کو پیچھے لیا اس سے حسر کے معنی پیدا ہوگی یعنی اس طرح کی عربی زبان میں اس طرح ہے دیکھیں اس کو ایسے سمجھیں عربی زبان میں ایسے ہوتا ہے کہ جس کا حق ہونا ہے معلوم جس کو پیچھے ہونا چاہیے زبان کے اعتبار سے جس کو پیچھے ہونا چاہیے اگر ہم اس کو آگے لائیں اس سے حسر کے معنی پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے سمجھے بات مثلا ہم کہیں گے العزت للہ اس کا العزت پہلے ہے للہ عزت جو ہے یہ مبتدہ ہے خبر اس کی ہے للہ العزت للہ اللہ کے لئے عزت ہے لیکن اگر ہم اس کو آگے پیشے کریں گے للہ العزت اللہ کے لئے ہی عزت ہے اس میں حسر کے معنی پیدا ہوں گے العزت للہ اللہ کے لئے عزت ہے للہ صرف اللہ کے لئے عزت ہے وللہ وللہ العزت ولی رسول ولی المؤمن دیکھیں کتنے لطیف نکتے قرآن کے ہیں یہ سمجھے تو اگر ہم کہیں گے اقرعو بسم اللہ میں ہم نے اقرعو کو پہلے لایا ٹھیک ہے اگر ہم اس کو پہلے لائیں گے لانا تو اس کو پہلے ہی تھا اگر ہم کہیں گے اقرعو بسم اللہ تو اس کا معلہ ہوگا میں اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں لیکن جب ہم نے پیچھے لیا بسم اللہ ہی اقرعو ایک تو تبرق کا فائدہ حاصل ہو دوسرا فائدہ یہ حاصل ہو اس کا ترجمہ ہوگا میں صرف اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں اللہ کے ہی نام سے میں شروع کرتا ہوں سمجھائی بات تو یہ تھوڑا ایک علمی نکتہ تھا آپ اس کو گھر میں اور سنیں چونکہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے گیر مشتق ہے وہ بھی تصور نہیں جائیں گے ہم سمپلی آئیں گے بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے اللہ جو ہے ہوا علم یہ اس میں علم ہے علم ہوگی ہے مخصوص نام ذاتی نام اللہ کے کئی نام ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَعُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا اللہ کے کئی نام ہے اس کو پکارو ان ناموں سے تو یہ جو ہے یہ لیکن ذاتی نام ہے وَهُوَ عَلَمٌ عَلَى الْبَارِي جَلَّ وَعْلَى یہ اللہ کا اسم علم ہے تو اس نام کی خاصیت کیا ہے کئی علمہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اسم آزم یہی ہے کیونکہ اسم آزم کے تعیون کے بارے میں علمہ کا اختلاف ہے تو بعض علمہ اس کے قائل ہیں کہ اسم آزم یہ ہے تو بہرحال وہ ایک رائے ہے وَهُوَ الْإِسْمَعُ الْحُسْمَعُ الْلَّذِي تَتْبَعُهُ جَمِعُ الْأَسْمَعُ جس کے باقی سارے نام اسی کو فالو کرتے ہیں اصل نام یہ ہے اس کی مثال هُوَ اللَّهُ الْلَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَهُ وَالرَّحْمَانُ الرَّحِمِ هُوَ اللَّهُ الْلَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّهُ الْمَلِكُ الْقُدُّسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُحَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَقْبِرُ تو یہ جو نام ہے اس کو فالو کر رہے ہیں باقی نام تو اللہ کا اصل نام تو اس کے کئی ہے لیکن ذاتی نام اور اس میں علم ہے اس میں علم ہو گئے جو اس کا وہ نام ہو جو اس کی علامت بن جائے پھر ٹھیک ہے تو اللہ اس کے بعد یہ اللہ کا نام صرف اللہ کے لیے ہے یہ کسی اور کو ہم یہ نام مختصہ باللہ تعالی اللہ کے لیے خاص تو اللہ کے نام سے شروع وہ ہم نے دیکھا اس کا تھوڑا وہ ترقی وغیرہ اب اس میں بھی ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے الرحمن جو رحمان ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے من اسماء اللہ المختصہ بھی یہ اللہ کے ان ناموں میں سے جو اس کے ساتھ خاص ہے یہ اور کسی کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکتے لا يطلق على غیره اس کا اطلاق کسی اور پر نہیں ہو سکتا معنہ ہو اس کے معنی کیا ہے المتصف بالرحمت الواسعہ اس کے مطلب ہے رحمان وہ ہے جو وسی رحمت سے متصف ہو وسی اس وسعات کا ہم تصور نہیں کر سکتے تو یہ جو ہم نے یہاں پہ ایک نکتہ اٹھایا ہے کہ اس کا اطلاق صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے لیکن ہماری تاریخ میں ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رحمان کہتا تھا اس کا نام تھا مسیلمہ القذاب تو وہ کہتا تھا رحمان الیمامہ وہ یمامہ کا رہنے والا تھا وہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں رحمان الیمامہ ہوں تو بہرحال اس کا تو گلا نہیں ہے وہ شخص ہے جس کے کفر پہ اجماع ہے اب آج کے زمانے ممکن ہے کچھ لوگ اس کو بھی ڈسکشن کا موضوع بنائیں کیونکہ آج تو ہر چیز پہ بحث ہوتی ہے اسلام کو جو مسلمات ہیں یعنی جن پہ امت چودہ سو سال جمعہ ہے ان پہ بھی بحث ہوتی ہے کل کو اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ کیا رسول اللہ سمس سچ میں نبی تھے اور یہ مسلمانی بحث کر رہے ہوں گے تو بہرحال یہ کیا کر سکتے ہیں اس کو یہ افسوس کا مقام ہے تو رحمان کہتے ہیں اس کو جس کی رحمت اب میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں اصل میں جو یہ لفظ رحمان ہے یہ فعلان وزن پہ ہے کس وزن پہ فعلان فعلان وزن عربی کا ایسا ایک وزن ہے یہ مبالغہ کا سیگہ ہے اگزیجریشن جس کو آپ کہتے ہیں فعلان اس وزن پہ جو بھی چیز ہوتی ہے اس میں برے ہوئے کا مطلب ہے مثلا اسی وزن پہ اگر ہم کہیں گے اسی وزن پہ رحمان وزن پہ ہم کہیں گے جوان جوان رحمان فعلان جوان کا مطلب ہو گیا وہ آدمی جو بوک سے مرا جا رہا ہو یعنی اب اگر اس کو کچھ لمحات میں کچھ لحظات میں اس کو کچھ کھانے کے لیے نہیں دیا یہ مر جائے گا اتنا زیادہ بوکھا اسی وزن پہ ہے اتشان یعنی وہ آدمی جو پیاس سے تڑپ رہا ہے بلا کر رہا ہے اگر اس کو پانی نہیں دیا تو مر جائے گا اسی طرح مل آن مل آن مل آن کہتے ہیں برا ہوا مل آئیم لو برا ہوا آپ دروس میں پڑھیں گے املا اس کا فعلہ مرہا تھا املا املا الفراغ فل ان دی بلینک املا الفراغ فی ما یلی فل ان دی فالوئنگ بلینک مل آئیم لو مل آن ہو گیا جب آپ نے پانی کا کوئی گلاس لایا آپ نے اس پر پورا پانی برا اب اگر آپ اس میں ایک کترہ ڈالیں گے وہ گر پڑے گا برا ہوا ٹھیک ہے تو برا ہوا گصے سے یا اسی طرح کوئی گصے میں ہوگا تو غزبان گصے میں برا ہوا ٹھیک ہے تو اب رحمان کیا ہے اس کو تو ہم اب اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اب اللہ کی صفت کا معاملہ آ گیا یہ ہمارے تصور سے معاہ رہا ہے بس سمجھنے کے لئے اس کو ہماری ڈاکر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑی خوبصورت ایک تشبیح دیا کرتے ہیں کہ جس کی رحمت کا سمندر تھاٹھے مارتا ہوا ہے اب اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے رحمان تھوڑا تصور لانے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ ہے رحمان ذور رحمت الواسیہ جس کی رحمت وہ ساتھ کا تو تصور نہیں ہے یہ تو وہاں پر لیمٹ نہیں ہے اس کو سمجھیں آپ یہ انلیمٹیڈ رحمت ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم کے مطلب ہے المراد بہی ذور رحمت الواسیہ اس سے مراد وہ ہے جس کی رحمت ہر کسی کو پہنچے دیکھیں اب کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کی رحمت بہت وسیع ہو انلیمٹیڈ رحمت ہو لیکن وہ محدود ہو محدود اس اعتبار سے کہ کچھ لوگوں کے لئے نہیں رحیم جو ہے یہ ہر کسی کو پہنچ دیئے رحمت اس لئے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں اللہ نے اپنی رحمت کو تقسیم کیا تو ماں جو اپنی بچے سے شفقت کا معاملہ کرتی ہے یا جانور اپنے بچے کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے تو وہ اسی رحمت کا حصہ ہے تو اس دنیا میں جو کافر ہے اس کو بھی اللہ کی رحمت پہنچی ہے اس کو کھانا پینا ملتا ہے عزت کی زندگی وہ گزارتا ہے پیسے اس کو ملتے ہیں وغیرہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت تھی مہربان اب اس کا اصل میں ترجمہ نہیں ہوگا آپ دیکھیں رحمان کے تصور ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ملعان اس وزن پر اس کا ترجمہ نہیں ہوگا اسی لئے ترجمہ نہیں ہوتا ہے کسی زبان کا یہ میری طالب علمانہ رائے ہے کسی زبان کا کسی زبان میں ترجمہ اصل میں نہیں ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے اسی لئے لوگ کہتے ہیں اس کا وہ تصور کہتے ہیں کہ اسی لئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مت کہا کرو کہ یہ translation of the Quran ہے بلکہ کہا کرو translation of the meaning of the Quran قرآن کا جو انہیں لفظ کہا کہ وہ sense جو مجموعی جو فکر اس کا ترجمہ ہم انتقل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بسم اللہ بھی کہتے ہیں اس کو بسم اللہ بھی اور تصمیہ بھی کہتے ہیں تو اس پہ علامان امام عبدالقیم رحیم اللہ نے اس کے کئی فوائد ذکر کیے ہیں وہ فوائد جن کو انہیں استعمال کر سکتا ہے آپ دیکھیں ان کی کتابوں میں انہیں اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر جس چیز پہ ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس چیز پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں یا اس کے کیا فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں تو اس کے بعد آتے ہیں اب کتاب کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کیا لکھا ہے پہلے جو وہاں پہ لکھا ہے وہ یہاں پہ لکھا ہے قَالَ الْفَقِيرُ الشَّرَفُ الْعَمْرِيْتِي ذُلْعَجْزِ وَالتَّقْصِيرِ وَالتَّفْرِيْتِي یہ کتاب کا پہلا اشعار ہے یعنی دو سو گیارہ اشعار میں سے پہلا اشعار قَالَ الْفَقِيرُ الشَّرَفُ الْعَمْرِيْتِي کہا فقیر نے کس نے فقیر نے الشرف ہم نے دیکھنا ان کا نام شرف الدین تھا الشرف الْعَمْرِيْتِي جو شرف امریتی ہے یعنی ایک فقیر ہے جو خود اپنے آپ کو فقیر کہہ رہے ہیں ہماری طرح نہیں ہے کہ جب تک میرے نام کے اسم نے جو ڈاکٹر نہ لکھا ہو تب تک چین نہیں آتا جب تک نام کے سبت حاجی نہ لکھا ہو جب تک وہ نہ لکھا ہو یہ توازو والے لوگ تھے قَالَ الْفَقِيرُ ایک فقیر ہے الشرف الْعَمْرِيْتِي جس کا نام شرف ہے جو امریت کا رہنے والا ہے اس نے کہا ذُلْعَجْزِ وہ آجز بھی ہے بچارہ فقیر نہیں ہے صرف عاجز بھی ہے وَالْتَقْسِيرُ اور بہت کوتہیو والا انسان ہے وَالْتَفْرِيط اور کوئی حق پوری طرح سے ادانے کرتا ہے یہ اپنا تعرف انہوں نے دیا پہلی یہ نے کہا کہ قَالَ الْعَلَّامَةُ الْفَحَّامَةُ النِّحْرِيرُ الْأُصُولِ الدَّكْتُور تو یہ نے کہا تو وہ جو ہیں وہ لوگ جو ان چیزوں کے زیادہ پیشے ہوتے ہیں تو ان کا ذکر فر تاریخ میں زیادہ نہیں رہتا یہ جو ہوتے ہیں فقیر ذُلْعَجْزِ وَالْتَقْسِيرِ وَالْتَفْرِيطِ یہ تاریخ میں ان کا نمائی نام رہتا ہے تو بہرحال جو انہوں نے کہا کہ الفقیر فقیر کے معنی ہے المحتاج یہاں پہ فقیر یعنی محتاج بمعنی المحتاج إلى اللہ تعالی جو اللہ کا محتاج ہے قال تعالی اللہ پہ قرآن میں فرماتے ہیں انہوں نے اس آیت سے دیا ہے سورہ فاطر آیت نمبر پندرہ یا ایوہ الناس اے لوگو انتم الفقارہ کہ تم سارے فقیر ہو محتاج ہو اللہ کسی طرف اللہ کے سامنے سے فقیر ہے وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ اور اللہ ہی گنی اور حمید ہے یعنی وہی بے نیاز ہے اور وہی تعریفوں کے لائق ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے فقیر کے معنی الشرف شرف ہے الشرف الدین وہ ہم نے دیکھا شرف الدین یحیب نور الدین موسع العمری تھی فَالِفْلَام یہ جو ال ہے نا شرف الدین ہے اگر آپ نے دین کو کٹا موسعف علی کو کٹا تو یہ یہاں سے الفلام بن جاتا ہے یہ قائدہ ایک ہے ٹھیک ہے موسعف علی میں جب آپ موسعف علی کو کٹیں گے تو موسعف پر الفلام آتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں تقی الدین السبقی بہت بڑے امام گزرے ہیں تقی الدین سبقی اگر آپ ان کو دین کٹیں گے تو بنے گا الامامت تقی ٹھیک ہے یا امام جی تیمیہ رحمہ اللہ تقی الدین تقی الدین احمد بن عبد الحلیم ابن عبد السلام ابن تیمیہ تو تقی الدین ان کو بھی اشیخ اگر کہیں گے ابن تیمیہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ شرف الدین میں فالفلام ہے جو الفلام ہے یہ الفلام شرف الدین میں جو الفلام ہے الشرف بن گیا نائب وطول ان مزافل علی یہ مزافل ایک ہے نائب ہے مزافل علی کو ہٹا کے اس کی جگہ ہم نے اس کو لگایا فرماتے ہیں وَحَاذَا لَقَبُهُ یہ ان کا کیا ہے؟ لَقَب وَاسْمُهُ يَحْيَا نام ان کا کیا ہے؟ یہ ہم نے دیکھا اس کے بعد فرمایا ہے ذُّلْعَجْز عجز کہتے ہیں هُوَ عَدَمُ الْقُدْرَةِ جس کو قدرت نہ ہو کسی کام کے کرنے پر کوئی قدرت نہ ہو یعنی آجز انسان وَالتَقْصِير وَالتَقْصِيرُ هُوَ عَدَمُ الْإِقْمَال تقصیر کہتے ہیں کسی کام کو جو کمپلیٹ نہ کرے قدرت ہو لیکن کمپلیٹ نہ کر پائے حالانکہ انہوں نے اس کتاب کو کمپلیٹ کیا لیکن یہ توازو ہے وَالتَفْرِيط وَحُوَ الْإِحْمَالُ فِي مَا يَجِبْ تفرید کہتے ہیں انسان پر جو چیز واجب تھا اس کو نہ کرنا یعنی ایک تو یہ آجز انسان ہے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں آجز بھی ہوں اور کام جو کرتا ہوں وہ پوری طرح نہیں کر پاتا جیسا کہ ہونا چاہیے کام کما حق ہو اور تیسرا جو کام مجھ پہ واجب ہے ان میں بھی کوتائی ہوتی ہے تو یہ تفرید کا لفظ استعمال ہوتا ہے افرات اور تفرید افرات اور تفرید افرات تو ایک ہو گیا افرات افرات کہتے ہیں کسی چیز کا مرتبہ بہت بڑھانا بڑھانا تفرید ہو گیا کسی چیز کا مرتبہ کم کرنا اسی لئے کہتے ہیں اسلام میں افرات و تفرید نہیں ہے افرات و تفرید افرات و تفرید تو تفرید ہو گیا تو یہ سارا ہے یعنی نہ تو میں تو ایک آجز انسان ہوں تکثیر کرنے والا انسان ہوں اور جو کام کرنا ہے وہ نہیں کرنا نہیں کر پاتا ہوں تو یہ مستنف نے اپنے حق میں کہا ہے اسی لئے میں نے اس کو لکھا ہے یہ باب التوازو یعنی آجز اور ان کے ساری اگر ہم ان کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں گے تو ہم اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے ہم کہیں گے پہلی کہ انہوں نے تکثیر کی ہے اس کتاب میں تفرید سے کام لیا ہے تو یہ اپنے بار میں انہوں نے کہا ہے قال الفقیر الشرف العمریتی ذو العجز والتقثیر والتفریتی کیا کہتے ہیں امریتی دوسرا شعر کہا ہے الحمد للہ اللذی قد اظہرا علم الاصول للورا و اشہرا الحمد للہ تمام تعریف اللہ کے لئے ہے اللذی قد اظہرا جس نے ظاہر کیا نکالا نشر کیا کس کو علم الاصول علم الاصول کو للورا یعنی مخلوق ورہ کہتے ہیں خلق کو مخلوق کو و اشہرا اور اس کو مشہور کیا پھر پھیل آیا ٹھیک ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جس نے علم الاصول کو ظاہر کیا لوگوں کے لئے اور اسے مشہور کیا ٹھیک ہے تو اب تھوڑا بات الحمد پہ کرتے ہیں پھر آگے جاتے ہیں تو الحمد جو ہے حمد کہتے ہیں یہ میں اختصار سے بات کر رہا ہوں یہاں پہ وصف المحمود بالکمال حمد کی تعریف یہ ہے کہ جس کی آپ تعریف کریں آپ حامد ہیں تعریف کرنے والا وہ محمود ہے جس کی آپ نے تعریف کی تو وصف المحمودی جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس کو آپ متصف کریں کس سے بالکمال کمال سے آپ کہیں کہ میرا جو محمود ہے جس کی میں تعریف کر رہا ہوں اس میں کمال ہے محبتا و تعظیم لیکن یہ شرط ہے جب آپ اپنے اس محمود کی جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں سنہ کر رہے ہیں یہ آپ محبت کے جذبے سے اور تعظیم کے جذبے سے سرشار ہو کے کریں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ یعنی تعریف کریں آپ میں کیا ہونا چاہیے؟ آپ میں یہ ہونا چاہیے کہ محبت اور تعظیم ریسپیکٹ ہونا چاہیے اور محبت سواؤن کان ذالک کمالا بالعظمہ اب آپ اس کی تعریف اس لیے کر رہے ہیں اس کا کمال بیان کریں چاہے وہ اس کی عظمت ہو ذاتی عظمت یا او کمالا بالحسانی والنعمہ یا اس نے آپ پہ کوئی احسان کیا ہو دونوں صورتوں میں تعریف ہوتی ہے نا کبھی آپ پھول کی تعریف بھی کرتے ہیں پھول کی تعریف اب کرتے ہیں اس کی خوبصورت کی وجہ سے پھول نے آپ پہ کوئی احسان نہیں کیا ہوتا ہے لیکن پھول کی تعریف حامد میں نہیں آتی ہے کیوں نہیں آتی ہے میں آگے بتاؤں گا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں وہ تعریفوں کے لائق ہوتا ہے کبھی اس لئے کرتے ہیں اس نے ہم پر احسان کیا ہوتا ہے تو اللہ کی تعریف ہم کیوں کرتے ہیں دونوں صورتوں میں اس اعتبار سے کہ اللہ خود اپنی ذات کے اعتبار سے تعریفوں کے لائق ہے ایک بات اور دوسری ہم اللہ کی تعریف اس لئے کرتے ہیں کہ اس کے احسانت اور نعمتیں ہم پر اتنی ہیں اتنی ہیں کتنی وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم انہیں گن نہیں سکتے تو یہ مسئلہ ہے تعریف کرنے والا جو حامد ہو وہ محبت اور تعظیم سے تعریف کرے جس کی تعریف کی جائے وہ تعریف ہے تو اس کی عظمت کی وجہ سے ہوگی یا اس کے احسان کی وجہ سے اور اس کی نعمت کی وجہ سے تو اللہ کا معاملہ کیا ہے وَاللَّهُ تَعَلَى مَحْمُودٌ عَلَىٰ أَوْصَافِهِ كُلِّهَا اللہ اپنے تمام احصاف کے لئے قابل تعریف ہے وَأَفْعَالِهِ كُلِّهَا اور تمام احصال کے لئے یہ دو چیزیں ہیں احصاف یعنی اللہ کی صفات بھی ایسی ہے جن پر تعریف ان کے لائق ہے وہ اور اس کے کام بھی اسی لئے اگر کبھی ہمیں دنیا میں کسی کام کو دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام ہماری ثوابزید کے مطابق ایسے نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ اللہ کا کام ہوتا ہے تو اللہ کے جو کام ہوتے ہیں وہ محمود ہے ان کی عاقبت محمودہ ہے چاہے ہمیں اس کی وہ سمجھ آئے یا نہ آئے کیونکہ انسان کی جو عقل ہے وہ بہرحال محدود ہے انسان کی جو باقی فیکلٹیز ہیں انہی کی طرح انسان کی عقل بھی بہرحال اور بہر صورت محدود ہے تو یہ ہے حمد کی تعریف اب ہے مختصر مختصر اس میں علامہ نے طویل کلام کیے ہیں وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَمْدِ وَالْمَدْحِ مَدْحَ اور حمد میں کیا فرق ہے مدح اور حمد میں یہ فرق ہے کئی فروق علامہ نے بیان کی ہیں ایک فرق یہ ہے حمد جو ہوتا ہے وہ محبت اور تعظیم کے ساتھ ہوتا ہے مدح جو ہوتی ہے وہ جس تعریف ہوتی ہے اس میں محبت اور تعظیم کبھی مدح اب کسی غیر مسلم مفقر کی بھی کریں گے آپ کہیں گے بڑے زبردست فلسفر ہے یا بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں وہ مدح ہوتی ہے تو حمد جو ہوتی ہے حمد اور مدح میں یہ فرق ہے ایک میں تعظیم اور محبت ہوتی ہے ایک میں تعظیم اور محبت نہیں ہوتی دوسرا ہے اب حمد اور شکر کے درمیان کیا فرق ہے اس میں بھی تفصیل ہے مختصر یہ یاد رکھیں کہ حمد جو ہوتا ہے یہ زبان سے ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے شکر جو ہوتا ہے وہ دل سے بھی ہوتا ہے آزا سے بھی ہوتا ہے اور دل سے بھی زبان سے بھی اور آزا سے بھی ہوتا ہے یہ فرق ہے اور حمد جو ہوتا ہے حمد کسی بھی وقت ہو سکتا ہے شکر کسی نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے جب آپ کو نعمت ملے تب آپ شکر کریں یہاں سے تو وہ شکر ہے نعمت کے بغیر بھی جب تعریف کریں تو وہ حمد ہوتا ہے البتہ تو اس اعتبار سے حمد زیادہ وسیع ہے کیونکہ حمد ہر وقت ہو سکتا ہے شکر ہوتا ہے جب نعمت ملے لیکن دوسرے اعتبار سے شکر وسیع ہے کیونکہ شکر زبان جسم اور دل سے بھی ہوتا ہے جبکہ حمد جو ہوتا ہے وہ صرف زبان سے ہوتا ہے تو بہرحال اس مسئلے پر اگر آپ کو دیکھنا ہو اس پر بڑی اچھی کتاب ہے امام عبدالوحاب تاج الدین السب کی رحمہ اللہ کی کتاب ہے معید النعم ومبید النقم معید النعم ومبید النقم اچھی کتاب ہے اس کے مقدم میں انہوں نے بڑا اچھا کلام کیا ہے شکر اور حمد کے ریلیٹر زیادہ شکر کے بارے میں اچھا الحمد اس کے بات ہے للہ یہ جو لام للہ کا جو لام ہے نا واللام فی قوله للہ قال اہل العلم اہل علم کہتے ہیں انہا للاختصاص والاستحقاق یہ اہم نقطہ ہے کہ اللہ کے لیے جو لام ہے یہ اصلی ہے لیاللہ الحمد لیاللہ اب اس کو مل جاتا ہے ادرام ہوتا ہے الحمد لیاللہ یہ جو لام ہے بعض علامہ کہتے ہیں کہ یہ اختصاص کے لیے ہے بعض علامہ کہتے ہیں کہ یہ اختصاص کے لیے ہے اختصاص اور بعض کہتے ہیں یہ استحقاق کے لیے ہے بعض نے کہا یہ تملیق کے لیے بھی ہے ہم یہاں پر دو پر بات کریں گے اختصاص کا مطلب ہے کہ یہ جو لام ہے یہ حمد جو ہے یہ اللہ کے لیے ہی خاص ہے اختصاص خاص ہے اس کے لیے سپیشلیٹی اللہ کی ہے استحقاق ہو گیا حق بھی اسی کا ہے یعنی خاص بھی اسی کے لیے ہے ڈیزر بھی وہی کرتا ہے تو کچھ کہتے ہیں یہ استحقاق کے لیے ہے کچھ کہتے ہیں اس کے لیے کچھ کہتے ہیں اس کے تملیق کے لیے ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ ہر چیز کے لیے ہے اللہ تعریفوں کا حق دار بھی ہے اللہ تعریف ان کو ڈیزر بھی کرتا ہے تو فرماتے ہیں فَالْمُسْتَحِقُ لِلْحَمْدِ الْمُطْلَقِ مطلق ایبسلوٹ حمد کا جو مستحق ہے خواللہ وہ اللہ ہے وَالْمُخْتَسْ بِهِ خواللہ مستحق بھی اللہ ہے اور حق دار بھی مستحق بھی وہ ہے اور ڈیزر بھی وہی کرتا ہے اور خاص بھی اسی کے لئے ہے وَلِهَادَ قَانَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس کی نیامتوں سے نیک کام مکمل ہوتے ہیں تو جب خوشی ہوتی تھی تب بھی وَإِذَا أَصَابَتْهُ ذَرَّا جب کوئی تکلیف آپ کو پوچھتی کوئی دکھ کی بات پہنچتی تھی یا کوئی انٹورڈ ایک انسیڈنٹ ہوتا تھا تو آپ فرماتے تھے اُس وقت بھی اللہ کا حمد کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حمد مطلق ہے ہر صورت میں تو یہ وہ بات ہے اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا تو بہرحال یہ حدیث ہے اس کے بعد مسئلہ ہے کہ انہوں نے پہلے بسم اللہ سے شروع کیا اب الحمد فی آگاز کیا تو اس میں دو چیز ہیں ایک ہے بعض نسخوں میں بعض نسخیں اس کتاب کے نظم الوراقات کے اس میں بسم اللہ بھی ہے اور الحمدللہ بھی ہے اگر ہم اسی کو مانیں جس طرح ہم نے مانا یہاں پہ کہ بسم اللہ بھی ہے اور الحمدللہ بھی ہے تو پھر ہم کیا مانیں گے ہم مانیں گے کہ بسم اللہ سے جو آگاز ہے وہ حقیقی ہے الحمدللہ سے جو آگاز ہے وہ مجازی ہے حقیقت تو مجاز آپ کو آگے سمجھائے گا ٹھیک ہے وہ اسی میں پڑنا ہے ہم کو ٹھیک ہے کبھی اے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں تو حقیقت اور مجاز وہ آگے آئیں گے اگر ہم یہ مانیں کہ انہوں نے یعنی اس نسخے کو مانیں اس مینسکرپٹ کو مانیں جس میں بسم اللہ بھی اور الحمدللہ بھی تو بسم اللہ سے آگاز حقیقی ہے اس سے مجازی ہے البتہ اگر ہم مانیں گے اس میں بسم اللہ نہیں تھا پھر انہیں آگاز الحمدللہ سے کیا ہے تو وہ بھی وہ بھی مشروع ہے وہ بھی ثابت ہے مثلا اسی لئے یہاں پہ لکھایا ہے کہ الحمدلہ سے کام کا آگاز کرنا یہ بھی قرآن میں ہے قرآن نے آگاز کیا ہے اور رسول اللہ کی سنت بھی ہے اور صلف نے بھی اس پہ عمل مثلا قرآن میں بسم اللہ کے بعد پہلے کیا ہے قرآن کا آگاز بھی الحمدللہ سے ہوتا ہے تو اسی لئے اللہمت طاہر بن عاشور اللہمت طاہر بن عاشور رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں فرماتے ہیں فقان افتتاح الکلام بالتمحید فرماتے ہیں تمحید سے الحمدللہ سے کلام کا آگاز کرنا سنت القتاب المجید یہ کتاب مجید کی سنت ہے لِقُلِّ بَلِيگٍ مُجِيد ہر اس آدمی کے لئے جو بلیگ بھی ہو اور بات کرنا جانتا ہو اجادہ یجید مجید کے معنی ہے جو اچھی طرح بات کرنا جانتا ہو اس کے بعد احادیث میں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام بھی جب بات کرتے تھے وہ اب تعریف مثلا جب واقع افق میں ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں ہے کہ آپ آئے فحمد اللہ آپ نے اللہ کی تعریف کی وعصنا علی اور اللہ کی تعریف کی حمد بیان کی اس کے بعد فرمایا کہ میں نے اپنی اہلیہ کے بارے میں میں نے اپنی اہلیہ یعنی حضرت آئیشہ کے بارے میں مجھے کسی برائی کا علم نہیں ہے یا اسی طرح جب چاند سورج گرہن لگا تھا تب بھی آپ نے کہا تھا کہ اللہ کی تعریف کی تھی فحمد اللہ وعصنا علی پھر وہ کہا تھا فتح مکہ کے موقع پہ بھی فحمد اللہ وعصنا علی تو یہ آپ کی سنت ہے اور صلف کا بھی یہ طریقہ رہا ہے ٹھیک ہے تو بس اب لاسٹ کی سلائیڈ ہے اس پہ اگلی مرتبہ ایک سلائیڈ تھی اس پہ تھوڑا ٹائم لگے گا براعت الاستحلال کسے کہتے ہیں اور اس کی دو قسمیں اس کے بعد نشاء اللہ اور آگے بات ہوگی تو حادا ما اندی واللہ تعالی عادم اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازا ہے چمن تجھ پہ نازا ہے چمن